موسیقی 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 جماعت اسلامی کا وضیحاتی الیکشن میں دھانگی کا احزام نتائج میں تاخیر پر آج منبر میں اتجاج کی کال دیتی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کراچی کے لوگوں نے ہمیں جتوایا مگر ہمارے مندیک پر شف ہوں مارا گیا فارمی الیون میں ہم جیت چکے آروس نے ہمیں حروا کر پیپلز پارٹی کو جتوا دیا اگر نتائج کو صحیح نہ کیا گیا تو ہم عدالت اور سرکوں پر نکلیں گے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے الزامات مستلط کر دیا انتخاب نتائج بروقت اور درست قرار صوبائی الیکشن کمیشنر ایجاز انور جوہان کا کہنا ہے کہ حافظ نعیم و رحمان الیکشن کمیشن پر الزامات نہ لگائیں اگر کوئی شکایت ہے تو اس کی تحقیقات کی جائیں گے الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے حافظ نعیم کی جانب سے فارم 11412 سے متعلق شکایات کی گئی جس کے بعد فوری ہم نے ایک کام آتی ہے وزیراعال حسین مراد علشاء کہتے ہیں کہ جو بھی کراچی کا میئر بنتا ہے وہ رونا دھونا نہ کریٹا نہ کم ہونے کی ایک وجہ بے یقینی کی صورتحال اور دوسری وجہ ایمکیم کا بائیکوٹ تھا سعید غلی بولے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سے تھوڑا ہی پیچھے ہے میر کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی سے بات ہو سکتی ہے سابق سردرہ سفلی زرداری کی بلدیات انتخابات میں فتح پر جیالو کو مبارک بات کہا قائد عوام اور بنظر بھٹو سن کے عوام آپ کو نہیں بھولے جیالو بلاب البھٹو زرداری کی طاقت بن جاؤ مستقبل آپ کا ہے پیپی کے ووٹس کو بھی سلام بیلٹ باکس کھولنے کی کوشش فردو شمیم نقبی کو مہنگی پڑ گئے پی ٹی آئی رانوما کے خلاف کراہچی کے سوزر بازار تھانے میں پریز آئی لنگ افسر نے پرچہ کٹ پا دیا کار سرکار میں مداخلہ کار الیکشن ایکٹ دوہزار سطرہ سمید دیگر افاد شان سانیہ موڈر ٹاؤن کی نئی جے آئی ٹی کے خلاف دائے درخواستوں کا سماعت آج ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں سات رکنی فل بینچ سماعت کرے گا عدالت نے فریقین کے مکلا کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے پشاور میں معروف قانونان عبداللطیف آفریدی کے قتل کے خلاف خیبر پختونخواہ میں سود ملک گھر میں مکلا کی ہڑتال عدالتی کاروائیوں کا بائک اور لطیف آفریدی کے قتل کی تحقیقات کے لیے سیکٹ فائننگ کمیٹی قائم کر دی گئی کراچی میں رات گئے پولس میں مختلف علاقوں میں مقابلوں کے بعد چار ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے اسلحہ لگ دی موبائل فونز پرس اور موٹر سائکلیں برامہ سائٹ ایریا میں ذاتی دشمنی پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی اسکتال منتقی عمران کان کا ایک اور سرپرائزنگ یوٹرن قومی اسمبلی میں واپسی کا اشارہ دے گیا بولے اگر ایسا نہ کیا تو پیڈی ایم من پسند اگوری حکومت بنا لے گی کپتان کو مارچ یا پیل میں ملک میں عام انتخابات کا بھی اقین مسلم لیگ نون کے ایمین ایس کے پی ٹی آئی سے رابطوں کا بھی دعویٰ بولے مسلم لیگ کا بلے کے انشان پر لڑے گی تو ان کی جیت ہوگی شہباز شریف کی نیندیں قرآنے کا وقت کو چلا ہے وزر داختہ رانہ سنہ اللہ عمران کان کا قومی اسمبلی میں خیر مگم کرنے کیلئے تیار کہا پی ٹی آئی واپس آئے تو سپیکر ان کے ستیفیت واپس دے سکتے ہیں لیکن یہ ملک کو دیبالیا کرنے کی مہم چلا رہے ہیں پی بس پارٹی کے کمر زمان قائرہ بولے اگر پی ٹی آئی کو سمجھ آ چکی ہے تو اسمبلی میں واپس آ جائے نگرا حکومت معاملے پر پی ٹی آئی سے تفاق مشکل ہے قوم اسمبلی واپسی کے معاملے پر آج اجلاس میں مشابرت ہوگی رہنما پی ٹی آئی فروغ حبیب کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی کے پی اسمبلی بھی آج تحلیل ہو جائے گی ملک میں فوری الیکشن ہونے چاہیے وزیراعالہ پنجاب پرویز الہی نے گورنہ پنجاب کو نگرا وزیراعالہ کے لیے تین نام بجوا دیا ہے احمد نواز سکھیرہ ناصر محمود خوصہ اور محمد نصیر خان کا نام شامل گورنہ پنجاب نے کہا کہ وزیراعالہ کے تجویز کردہ نام اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کو اتفاق رائے کے لیے بجوائے جا رہے ہیں چاہتا ہوں کہ دونوں رانما مقررہ وقت کے اندر کسی بھی نام پر مشترکہ طور پر متفق ہوں حمزہ شہباز کے مقررہ کردہ نمائندے ملک احمد خان کا پرویز الہی سے ٹیلیفونیک رابطہ گوشوار جمعنا کرانے پر دو سو اکھتر عراقین پارلمین کی رکنیت موطل ایک سو چھتیس عراقین قومی اسیملی اکیس سینیٹرس شامل چنر اسیملی کے آٹھالیس خیبر پختونخواہ اسیملی کے چبون اور بلوچستان سینیٹرس شاملی کے بارہ عراقین کی رکنیت بھی موطل مالی گوشوارے جمعنا کرانے والے عراقین سینیٹرس کو اجلاع سے باہر نکال دیا کیا پی ٹی آئی میں زم ہو یالک شناخ برکرار رکھیں وزیرالہ پرویز الہی کی زرستارت مسلم لیکاپ کا مشابرت اجلاعات مسلم لیکاپ کے سرورا چودری شجاعت شدید برہم پرویز الہی کی پارٹی روپیت موطل کر دی شوکاوز بھی جاری ساتھ دن میں جواب تلا موجودہ حکومت مدت پوری کرے گی پاکستان کا مشکلات سے نکالیں گے وزیراعظم شہباز شریف کال عربی آر ٹی وی کو انٹرویو کہا سعودی عرب یو اے ای سمیت دیگر دوست موالک نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا پاکستانی قام اپنے پاؤں پر ضرور کھڑک ہوگی بھارت کا موجودہ کشمیر کے جنت نظیر بادی کو فوجی چھاؤنی میں بدلنے کا منصوبہ عالمی قوانین کے دھجیاں اڑا کر جمہور شہر کے مرکز میں فوجیوں کے لیے ہاؤزنگ کالونی بنانے کی منظوری کابس فورسز کو دمیسائل بھی جاری کیا جائے گا کراچی میں آج سے سرجی کی شدت میں کم ایک امکان گزشتہ شب درجہ حرارت کا مسکم 6.5 دگری رہا لہور میں کم سے کم درجہ حرارت ایک اسلام آباد میں سفر ڈگری ریکارڈ کالا میں پارا منفی پندرہ ریکارڈ دیر اور اسطور میں بارش سے تھنڈ مزید بڑھ گئے